بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ممکن کے ساتھ میں ہوں آسمان چودری آج کی پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پرویز مشرف صاحب کی میڈیکل ریپورٹ تو پیش کر دی گئی اب عدالت کا ظاہری بات ہے جو بھی فیصلہ آئے گا سب کے سامنے ہی ہوگا اور کیا ایک سوال جو جنم لے رہا ہے کیا پرویز مشرف کو عدالت کے فیصلے سے پہلے غدار کہنا درست ہے یا نہیں اس کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے چلیں گے آج کے ک پرویز مشرف میڈیکل ریپورٹ پیش بار عدالت کی کورٹ میں حکومت کیا ایک بار پھر پھنس گئی سعود الفیصل پاکستان میں کچھ پی نہ کہا اور گہبی گئے صدر پاکستان کے لیے خصوصی پیغہ تاریخ کیا ایک بار پھر دہرائی جائے گی مشرف کے لیے این آر او تھری کی تیاریاں امران خان کے خچات کیا درست پرویز مشرف کے لیے پہلے فوجی کارڈ اب مخاجر کارڈ کا استعمال چہدری شجار اور اب اطاق بھائی ایک دم متحرک کیوں مشرف کے لیے پاکستان کی تاریخ میں کوئی آمر کبھی عبرت کا نشان بن پائے گا جی ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے اور بہت سارے اہم معاملات پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے اس وقت سامنے اور جو فیصلہ ظاہری بات ہے عدالت کی جانب سے آئے گا سب کو منظور بھی ہوگا اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے ہم ایسا سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ایر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم ایسا تشریف رکھتے ہیں جناب عطر من اللہ صاحب سینئر قانونی ماہر ہیں آپ سے قانونی اور آئینی رائے لینے کی کوشش کریں گے اور یہ مقبول جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے انسار عباسی صاحب سے بھی بات کریں گے آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں دسکشن میں شاہد لطیف صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دے میڈیکل ریپورٹ پیش ہوگی ہم نے جو پڑھی بڑی مائنر سی بیماریاں ہیں بلڈ پریشر ان کا بلکل نومل تھا ون ٹوئنٹی ایٹی تھا پلس فیفٹی سکس تھی کہا جا رہا ہے کوئی شریعان بند ہے بلڈ پریشر کا یا شگر کا بھی کوئی مسئلہ ہے ان بنیادوں پر کیا ملک سے باہر وہ جا سکتے ہیں دیکھیں میں تو اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اگر میڈیکل ریپورٹ آئی ہے تو وہ عدالت دیکھے گی اور عدالت کو یہ حق ہے کہ وہ ایک پیرلل میڈیکل بورٹ کے ذریعے ایک سیکنڈ اپینین بھی لے تو میرے نزدیک یہ تو ایشو ہے ہی نہیں میرے نزدیک جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں آرٹیکل سکس کے تحت غداری کا مقدمہ بہت سنگین اور اس کی نوعیت اور پھر ایک بہت ہائی پروفائل کیس ایک شخص جس نے آٹھ سال آرمی چیف کے طور پہ یہاں ایک پوائنٹمنٹ لیے رکھی اور آٹھ سال بلکہ اس سے شاید کچھ زیادہ ہی وہ صدر کے طور پہ بھی یہاں پہ رہے آپ ایک مقدمہ چلانے جا رہے ہیں کیا آپ سارے انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کر رہے ہیں کیا ہماری تاریخ میں ہم اس طرح کا واقعہ پہلے نہیں دیکھ چکے کہ جہاں آپ نے ایک پرائم منسٹر کو ہینگ کر دیا اور کہا کہ جیوڈیشل مرڈر تھا اور بعد میں کہا جی کہ انفلوینس تھی عدلیہ اور وہ ہو گیا وہ تو واپس نہیں آئے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک انصاف اور قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور کیے جانے چاہیے تھے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جس کے اوپر آپ نے ٹریزن کا کیس لگایا ہے اس نے اس سے بڑا جرم انیس سو نینانوے میں کیا تھا اور ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ انیس سو نینانوے سے یہ معاملہ کیوں نہیں لیا جا رہا کیونکہ کچھ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے تو یہ تو کھلے عام چیز ہے نا جی اور اگر درمیان میں سے آپ پکڑ دیں ہیں اور پھر خود عدلیہ کہتی ہے کہ قانون جو ہے وہ تو سب کے لیے برابر ہے عدل سب کے لیے برابر ہے جب اس مسنت پہ آپ بیٹھتے ہیں تو عدل قانون اور سب چیزیں سب کے لیے برابر کی کہی جاتی ہیں مگر جب پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن آتی ہے تو پھر اس میں سیلیکٹیو اپلیکٹیشن ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں اس لنکتہ یہ ہے فیر ٹرائل آپ جو ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آرٹیکل جانے کے تحت اترمین اللہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں ان کی فانونی اور آئینی جو رائے ان کی بکلا کہہ رہے ہیں کہ جی فیر ٹرائل نہیں اس وقت ہو رہا لیکن جو میڈیکل رپورٹس آ گئی ہیں کیا بال عدالت کی کورٹ سے نکل کے حکومت کی کورٹ میں آ گئے حکومت کو کچھ ان کو ریلیف دینا پڑے گا یا حکومت کے لیے کچھ ایسے معاملات سامنے آ جائیں گے کہ شاید سب کی سبکی نہ ہو کوئی فیس سیونگ ہو جائے اس معاملے میں دیکھیں جی میرے خیال میں یہ ایشوز ہی نہیں ہیں ایشو صرف جو ہے پیسٹھ سالوں کا جو سکرپٹ ہے وہ دوبارہ لکھا جا رہا ہے صاحب سے آزاد ہیں اس میں یقینا جرنیل بھی ہیں آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جرنیل کو اور بڑے احترام کے ساتھ ایر مارشل صاحب نے معازنہ کیا ظلفکار علی بھٹو شہید کے ساتھ وہ اریسٹ ہوئے وہ ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر تھے ان کو اریسٹ کیا گیا جیل میں رکھا گیا کالکوٹلی میں لکھا گیا جہاں پہ وہ بیٹی کے ساتھ کالکوٹلی کے دروازوں سے نیچے بات کر دے جس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ جیل نہیں گئے ان کے اوپر مقدمے تھے وہ اپنے یعنی بڑے احترام کے ساتھ دوبارہ وہ اپنے بڑے ہی لیکجوریس فارم ہاؤس میں رہے اور ابھی بھی ان کا ٹرائل نہیں ہو رہا ہے ابھی تو بیمار ہو رہے ہیں نہیں نہیں وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس ملک میں دستی نہیں ہے کبھی پیسٹ سالوں میں رہی نہیں ہے اور میں بالکل اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گا ہم وہ الیٹ ہیں دیکھیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پمس سے ہو کے آئے جہاں پہ غریب آدمی جا رہا ہے آپ جا کے تھوڑے سے اپنے کیمرے بھیجیں وہاں پہ حالات دیکھیں لیکن بدقسمتی سے ہر بڑے طاقتور آدمی کی بیماریاں کچھ ایسی ہیں جو کہ عام لوگوں کو بیماری نہیں لگتی ہے ہمارے یہاں پہ ہسپتال انہوں نے کہا نو سال حکومت انہوں نے کی انہوں نے پوری طاقت سے حکومت کی اگر ہسپتال آج ان کے ہوتے ہوئے اور طاقت اور وہ یہ آتے ہیں کس چیز سے ہیں یہ آتے ہیں کہ ہم نے اس ملک سے کرپشن اٹھانی ہے ہمارے جو سیویلین رولر ہیں یہ خراب ہیں ہم نے سب کچھ درست کرنا ہے جب جاتے ہیں تو فلیٹ جو ہے لندن میں خریدتے ہیں دیکھیں میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے لیکن میں ایک چیز پہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح طالبان ٹیررسٹ قانون سے بالا ہیں جرنیل جج صحافی میڈیا قانون سے بالا ہے ہم وکیل بھی بالا ہو گئے تو یہ اصل ایشو اس ملک کا یہ ہے علمیہ یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ مقبول جان صاحب آپ کو بھی ویلکم کہیں گے دسکشن میں جیسے اتر بناللہ صاحب نے آغاز میں کہا کہ یہ 65 سال کا جو سکرپٹ ہے دوبارہ سے دہرائے آ جا رہا ہے اور ہم سب شاید ہم بھی میڈیا بھی ایک جو پیلر ہے ریاست کا کہا جاتا ہے وہ بھی آئین و قانون سے بالا تر ہے تو پھر کیا ہوگا یہ چار ان کو ایک سائیڈ پہ اگر ہم رکھنے تو کیا قانون اور آئین سے یہ لوگ بالا تر اور باقیوں کے لیے سزائیں جزا اور سزا کا قانون تو پھر انصاف کی بات ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ اپنے قانون کے جو معیرات مقرر کیے ہوئے ہیں ان معیرات کے مطابق کسی بھی اسیمبلی میں کیسا بھی الیکشن ہو دو ڈھائی سو لوگ اگر ایک ایٹھ ایمینڈمنٹ پاس کر دیتے ہیں اور ساری غداری کو وفاداری میں بدل دیتے ہیں اور دو ڈھائی سو لوگ سیونٹینٹ ایمینڈمنٹ پاس کر دیتے ہیں اور ساری غداری کو وفاداری میں بدل دیتے ہیں اور ان ڈھائی سو لوگوں کو بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے کس کھاتے میں ان پندرہ سالوں کو گیرہ سالوں کو یا سات سالوں کو تم لوگوں نے انڈیمنی فائی کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قانون کا مزاق اڑایا ہے اور یہ بہت بڑا مزاق ہے بنیادی طور پر پیمز کی بات انہوں نے کی اسی پیمز کے اوپر ایک بہت بڑا فلور اور شانداد اس کے ساتھ بنایا گیا تھا میں چونکہ جانٹ سیکری ہیلتھ نہ ہو میں نے وہ وزٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر آسف درداری صاحب نے زندگی گزاری تھی اور وہ کسی بھی بہترین فائیو ٹو سکس سٹار ہوتل سے کم نہیں تھا اسی پیمز کے اندر جہاں نیچے عام آدمی جو تھا بڑے زیب و گریف یہی حال مشرف صاحب کا ہے ہماری سوسائٹی اتنی پولرائز ہو چکی ہے اتنی صحیح بات کیا ترمیلہ صاحب نے آپ ایک وکیل کو غدار کہہ کے دکھائیں میں دیکھتا ہوں وکیل کیسے باہر آئیں گے سارے کٹھے ہو جائیں آپ ایک میڈیا سے کسی صاحب کو لے آپ امرجنسیا بند ہو جائے گی پورے ملک کی کسی صاحبی کو آپ دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ ایک صاحبی کو پکڑ کے آپ کے سٹیوڈیو روم میں پیٹا گیا اور آپ سارے صاحبی ملکے صلاح کرانے چلے گئے تھے اس وقت کسی نے نہیں کہا یہ تالبان والی پنچائت ہو گئی ہے برادری تھی نا یہ تالبان والا انصاف ہے یہ باورای عدالت بات ہو گئی ہے سارے پریس کلپ میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے تو ہمارا فوج بھی فوج بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے تو سر یہ ابھی فوج کے حوالے سے جو بات کریں میں یہ ایک سوال ایک سوال بلکل آپ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا اس وقت سارے فوجی پیٹی بھائی وہ بھی پیٹی بھائی ہو گئے وہ بھی مدد کے لیے تیار ہیں جو پریویز مشرف صاحب نے اشارہ کیا تھا یا اپیل کی تھی یا التجاہ کی تھی اس کو مان لیا گیا فوج کی جانب سے بلاخر نہیں مدد کے لیے نہیں دیکھیں ایک لیول آئے گا ریزنٹمنٹ کا ابھی تو یہ معاملہ چلا ہے ایک لیول آئے گا ریزنٹمنٹ کا اور ریزنٹمنٹ میں گفتگوی کی صورتحال شروع ہوگی وہ پارے آگے بڑھیں گے پھر پارے سوسائٹیز میں آگے بڑھیں گے پھر آپ دیکھیں ایک پرائیم میسٹر کو فانسی دی پنجاب اس کے ساتھ تھا لیکن آپ اخباریں اٹھا لیں آپ لیڈروں کے بیان اٹھا لیں انہوں نے کہا ایک سندھی پرائیم میسٹر کو فانسی دی گئی آپ نے پورا پندرہ سار ریٹورک سندھی پرائیم میسٹر کا لگایا اب وہ کیوں نہیں ہوگا کہ وہ مہاجر پریزنٹ کا ریٹورک لگے گا آپ نے خود بنیادے رکھی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر ڈیوائٹ کی آپ نے خود اس طرح کی سیاست کے لیے اس کا مطلب پھر ابھی ہمیں ایک بریک لینے اور لیک بریک کے بعد ہم یہ پوائنٹ اٹھائیں کیا مہارڈ یا پھر جیسے سندھی کارڈ کی بات کی جاری تھی مہاجر کارڈ یا پھر فوجی کارڈ اس وقت استعمال ہوگا اور سعود الفیصل پاکستان آئے وہ کیا پیغام دے کر گئے اس پر بھی بات کریں گے مقتصد سے بریک کے بعد جی ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے حوالے سے اور کیا یہ فیر ٹرائل ہے یا نہیں اور جو اس وقت کارڈ استعمال کی جا رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ فوجی کارڈ ہے اور کوئی مہاجر کارڈ کا نام لے رہے ہیں لیکن جو میڈیکل ریپورٹ پیش ہوئی اس کے بعد اب لگتا کچھ ایسی ہے کہ حکومت کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا انسار عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سینے صحافی ہیں سینے تجزیہ کار ہیں آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم انسار عباسی صاحب جی ویلکم انسار عباسی صاحب یہ میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کے نزدیک یہ کچھ عام مائنر بیماریاں ہیں ہر پاکستانی کو اس طرح کے دس ہزار قسم کے امراض لاہق ہوتے ہیں کیا ان بنیادوں پر ملک سے باہر جانا کیا ہر پاکستانی کا حق ہوگا دیکھیں یہ تو دیفنیٹلی جو ڈاکٹرز ہیں جو ایکسپورٹز ہیں وہ بتائیں گے لیکن جو میری بات چونکہ جب ریپورٹ آئی تو میں نے بھی کچھ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جنرلی باقی بیماریوں کا دوحیر اتنا کوئی مسئلہ نہیں ایج جائے رہے سیونٹی ستر سال کی ایج ہے جنرل وشاندل صاحب کی تو اس ایج میں اگر آپ کو فرض کہنے بیک اگر ہے یا آپ کی گردن میں موروں کا کوئی مسئلہ ہے یا فروزن شولڈر ہیں یہ چیزیں تو بالکل نارمل ہیں اس ایج میں لیکن وہ جو ایک رپورٹ ہے جو ہارٹ کی آرٹریز کے مطلق ہے اس میں بھی اس کی ابھی چکے انویسٹیگیشن کچھ ہونی ہے اس کے بعد پتہ لگے گا بیکاز ابھی تک اس کی انجیوگرافی نہیں انجیوگرافی ہے وہ نہیں ہوئی اگر وہ انجیوگرافی ہوتی ہے تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا کوئی آرٹریز کہیں بلوک تو نہیں ہیں بلوک ہیں تو کس حد تک ہیں اور پھر اگر بلوک ہیں تو پھر علاج کیا ہوگا انجیوپلاسٹی ہوگی یا اوپن ہارٹ سرج بھی ہوتی ہے لیکن دونوں صورتوں میں جتنی بھی امراض ہیں یہ بلکل ایبسولیوٹی پاکستان میں علاج بھی ہے بس ٹریٹمنٹ موجود ہے اور پھر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ ان کی جو وہاں پہ جو بلیڈ پریشر تھا بلکل نارمل تھا جس وقت یہ گئے اسی طریقے سے ان کی جو 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 ایسی جی ہوئی وہ بھی بلکل آئیڈیل تھا بی پی وان ٹوئنٹی ایٹی بلکل سو تمام چیزیں جو تھیں کچھ ایسا ابنورملٹی تھی نہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ان کو کوئی سیریس مسئلہ ہوتا ہارٹ کا یعنی آرٹریز کا بھی تو آپ کو بتا ہے کہ انجیوگریفی ابھی تک ہو چکی ہوتی بلکل وہ ابھی نہیں ہوئی وہ تو امیجیٹی وہ بھی امیجیٹی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے تو میرے حال ہے کہ بہتر ہے کہ تیرے اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کوئی سیز کا اتنا کوئی سیریس ہے سچ مسئلہ نہیں سو گارمنٹ کے لیے میرے حال ہے کہ یہ گارمنٹ کو بھی ظاہر ہے ان کے لیے انکاریجنگ ہوگا کہ جی چلیں کم از کم کوئی اتنی سیریس بیماری نہیں کہ جی پاکستان کے علاوہ میں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کا بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے لیکن پاکستان میرے یہاں پہ لیک کرتے ہیں اگر وائز تو باقی ہر طرح کا علاج موجود ہے بلکہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے شاہد لطیف صاحب آپ سے یہ جانے چاہوں گے جیسے بہاجر کارڈ فوجی کارڈ اور سارے کہتے ہیں کہ فوجی بھائی بھی اکٹھے ہوگے اپنے فوجی بھائی کو بچانے کیلئے کیا ایسا ہی ہے بی بی دیکھیں یہ میں نے میں نے تو شروع میں آپ سے کہا کہ جس معاشرے میں ہر طبقہ اپنا کارڈ کھیلے آپ کسی ایک طبقے کو کیسے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی کارڈ ہے بات صرف اتنی ہے کہ اگر ایک عام آدمی میں محسوس کر رہا ہے کہ جی جو تقاضے پورے ہونے چاہیے تھے میں تقاضے بتا دیئے وہ تو پرویز مشرف صاحب جا کے عدالت میں کہیں کہ یہ یہ تقاضے ہیں عدالت میں عدالت میں جب کہنے کا وقت آئے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ بات بھی ہوگی مگر کیا عدالت سے پہلے آپ ایک وکیل ہیں آپ بتا دیجئے کہ 1999 چیف جسٹس صاحب جنہوں نے ریٹیفائی کیا جنہوں نے اوٹ لیا پی سی او پہ جنہوں نے اس کے بعد چار سال کے لیے آپ کو تین سال کے لیے آئین کے ساتھ امینڈمنٹ کی بھی اجازت دے دی کیا یہ اوویس نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں وائلیشنز تھی اور کیا 99 کو ٹچ نہ کرنا اس چیز کی نشاندہ ہی نہیں کرتا آپ کہنے کہ وکٹر مائنس کیا یہ تو معاملہ قانونی ہے نا قانون دانوں کا ہے کیا وہ جو سیولین ساتھ تھے وہ کیا آج کیابنیٹس میں نہیں بیٹھے ہوئے کیا وہاں کا جو لا منسٹر جس نے امرجنسی پروکلمیشن کی تھی سائن کیے تھے کیا وہ آج انسار اباسی صاحب کچھ لینا چاہ رہے ہیں جی انسار اباسی صاحب میں اس کی بات کر رہا ہوں جی فرمائیے سر آسما میں ائر مارسی صاحب جہاں پہ یہ بات کینے چونکہ اپنی برادری ہے تو برادری کے لیے یہ ظاہر ہے بات کرنی چاہیے میرا حیرت یہ جانتا ہوں ایر مارسی صاحب کو اور یہ بہت اصولوں کی بات کرتے رہے ہیں ہمیشہ اور اس سٹیج پہ اگر آکے یہ بات میں نے یہ بات نہیں کہ برادری کو کہنا چاہیے میں نے کہا اس ملک میں اس ملک میں سب ایسا کرتے ہیں تو آپ کچھ سی سکتے ہیں میں نے آپ کو سن لیا مجھے ذرا کفیر کرنے دے اور جو ابھی آپ نائیڈی نائن یہ بات کریں نا دیکھیں اس میں مجھے پتا ہے کہ بہت ساری لوگ کی خواہش ہے کہ ججوں کو بھی ملا دیا جائے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ میں اس ملک کے آئین کے دہر چلنا ہے اپنی خواہشوں کے مطابق آپ کو اتنا بتا دوں کہ جتنے بھی ایکشن سے ان کو انڈیمنیفائی کیا تھا پہلے تو جو پارلیمنٹ مشرف صاحب کی تھی سیونٹین ایمنٹ کے تھو اس کے بعد جب یہ ہماری لازٹ پارلیمنٹ آئی اور اس نے پورے کونسٹویشن کو دوبارہ سے گو تھو کیا تو اس میں انہوں نے آز دو بارہ اکٹوبر کے ایکشن کی انڈیمنٹی تو ختم کی لیکن ججوں کو جو انہوں نے پیسیو لیا تھا تو اس کو انہوں نے انڈیمنی فائی برقرار رکھی انڈیمنٹی اور پھر آپ یہ بتائیں ہم پورے پاکستان میں اور آپ بھی میں رہے ہیں ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے انٹرپینڈنس اور جوڈیشری کی فائٹ لڑی دیکھیں نو مارج کے بعد جوڈیشری سے کوئی تعلق نہیں اگر تھا تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے وہ سٹگل کیوں کی یعنی آپ لوگوں کو نہیں ہونے دیتے اور پھر نوم اکتیس جولائے دوہزار نو کے سیسلے میں سپریم کورٹ نے بڑا کلیرلی کہا کہ ہم نے جو پہلے کیا وہ غلط کیا اگر پردیس مشہربی سر حتر مغلی صاحب معافی مانگ جو ان کا point of view میں جو سوسائٹی کی جانب سے اس وقت بات یا رائے سامنے آرہی کہ جی وہ بھی معافی مانگ لیں تو ان پہ بھی ہائیٹ ریزن ایکٹ نہیں لگایا جو سچی بات ہے انصار عباسی صاحب نے بھی کہا پرویز مشرف کا ٹرائل اس لیے آگے نہیں چل رہا کہ ہمارے معاشرے کی منافقت بہت زیاد ہے جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے ماں سوائے ان سیاستدانوں کے جو ان کے اقدامات سے افیکٹ ہوئے تھے باقی سیاستدانوں نے بھی ان کو ویلکم کیا آپ کی میڈیا نے ویلکم کیا جو پوری اسمبلی نے اس کو ستر وی ترمیم میں بہت بڑے سیاستدانوں نے جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان سب نے ان کو فوجی وردی میں ستر رہے تحقیر دیا یہ ساری منافقت اس سوسائٹی کی ہیں دیکھیں اس وقت پہلے دو سال میں پرویز مشرف کی حکومت میں وہ جس کو سیلیکٹ کرتے تھی ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا تو یہ معاشرے کی ایک تائید بھی تھی لیکن کہیں پہ شروع کرنا ہے یہ ضرور بات ہے اس سے نہیں کر سکتے کہ جی پہلے چونکہ باقی چوہ رہے تو مجھ سے پہلے باقیوں کو پکڑے اس وقت پرویز مشرف دیکھیں پرویز مشرف کیا اس سے انڈیا کی فوج کو نقصان نہیں فوج جا ان کی عزت بڑی سر ایک بریک نیوز بریک دیکھیں ایک 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 ایتراز یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر ہائی ٹریزن ایکٹ یا غداری لگایا جائے گا تو انڈیا کا کیا باقف ہوگا جو ان کے ساتھ ٹاکس ہوئی اور کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے جو بات چیت بھی اس پہ ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دو رائے اس وقت سامنے آ رہی ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ صرف ایک فرد واحد کو انتقام کا نشانہ نہ بنایا جا اور ساتھ میں باقی لوگوں جنہوں نے معابنت کی یا سب کچھ چیزوں کا احتمام کیا ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا اور ساتھ میں دوسری رائی ہے کہ دوزار ساتھ کے بعد کی عدلیہ آزاد رہی اس کے بعد سے لوگوں کو ٹرائل میں شامل کریں یہ دو اپینینز جو سامنے میں صرف ایک چیز مکمل کرنوں بریک سے پہلے دیکھیں ایک چیز جو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ اگر پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے جو جرم کی ہے اس کا اثر کوئی اس دلیر انسٹیوشن پہ ہوتا ہے وہ اس انسٹیوشن کی عزت اپنی جگہ پہ انہوں نے ایک عہدہ سنبھالا تھا خود انہوں نے نو سال اپنے آپ کو وردی میں رکھا تو اگر انہوں نے ادھر کوئی جرم کی ہیں تو اس کا فوج بحیثیت انسٹیوشن سے کوئی تعلق نہیں اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اس کا باقی وکیلوں کے کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں تو یہ کنفیوجن پہلے دور کی جائے یہ جو ایک جسر ڈیبیٹ اس وقت چل رہی ہے کہ فوج کا سربراہ اگر اس کو آپ غدار قرار دیں گے تو انڈیا کیا کرے گا یہ بھی میں نے ایک ڈیبیٹ سنی ہے آصف علی زرداری صاحب پانچ سال پاکستان کے صدر رہے تو اگر ان کو برا کہنا پاکستان کو برا کہنا یہ دیکھیں یا تو آپ کہیں کہ ہم مافیاز ہیں انسٹیوشنز نہیں ہیں لیکن ان کی بات ٹھیک ہے اگر شروع ہونے بے شک پر چھپن سے کمس کم نائنٹی نائن پہ جو جائیں یہی شخص تھا نائنٹی نائن سے شروع کریں یہی شخص تھا نا جسے جو ہم شروع کریں اور اس سے بڑا جرم گیا یہ ختم کر ہو جائے 2007 میں تو وہ he was already sitting پریزیڈنٹ تھا اور چیف تھا اس وقت تو وہ کچھ بھی نہیں تھا تختہ الٹا اس کے بعد آئین کو سسپنٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے چیف اگزیکٹیف بات یہ ہے سب سے پہلے جتنے ائر چیف رہ چکے ہیں نیول چیف رہ چکے ہیں ان سے شروع ہوگا جنہوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے پہلے وہ پی سیو جاری کیا نینانوے کو اس کے بعد پھر شروع ہوگا سب آئیں سب کو شامل کر رہے ہیں ہم جیسے بھی بیچ میں آئے گے جنہوں نے کالپ لکھے لیکن طاقت کس کے پاس تھی طاقت جنرل پر ویز مشرم کے پاس جس کا مطلب سارے عبے کر رہے تھے دیکھیں بات سنیں ائر چیف تھے ساتھ نیول چیف تھے کس نے کہا تھے کہ غلط ہے جج تو بہت بعد میں آئے ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن جو پہلا ہفتہ تھا اس ہفتے میں جس جس نے ساتھ دیا جلیں سب کو شامل کیا جائے پہلے اس تقا تک پہنچے تو صحیح آپ نے تو ان پرنسپل نائنٹین نائنٹی نائن کو باندھ کے ایک طرف رکھ دیا دوہزار سار ویڈیو رسپیکٹ انسار عباسی نے ایک کومنٹ پاس کیا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ اصولوں کی بات کرتے ہیں میں آج بھی اصول کی بات کر رہا ہوں مجھے مس انڈرسٹینڈ مت کیجئے میں نے شروع میں جب اپنی اوپننگ بات کی میں نے کہا جو ان کا میڈیکل کا کس کا کس ہے وہ ڈاکٹر رسائٹ کریں گے میں کوئی نہیں ہوں اصول یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ شروع کرنا ہے تو لہٰذا اس سے شروع کرو کیوں؟ شروع ان سب سے کرو کیونکہ کلیکٹیو ایک وقت پہ ہی کرائم ہوا ہے تو کلیکٹیو کرائم جو ہے اس میں کسی ایک کو پکڑی رہا بات نہیں کر سکتے لہٰذا دوسرا بات میں ایک کلائی پیجر آؤ کر دوں کہ آرمی کی میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ آرمی ایز ادارہ رییکٹ کرے یا آرمی ایز ادارہ ان کی سپورٹ کو آئے میں نے تو یہ کہا کہ اصول کی بات کے اوپر کیا پولٹیکل پارٹیز نہیں ہیں جو کہہ رہی ہیں اصول پی 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 کیا کہہ رہی ہے چودری شجاعت کیا کہہ رہی ہیں وہ تو لے آئے بل بھی لے آئے اگر وہ اصول کی بات کر رہے ہیں تو ایک ادارہ اگر محسوس کرے کہ واقعی اصول کے خلاف ہے تو اس ادارے کو آپ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ ان کا ادارہ ہے لہذا اس کو اصول کی بات کرنے کی جانتے ہیں سر آپ ساری ڈیویٹ سن رہے ہیں اس وقت بات ہوگی اداروں کی ایک فرد واحد کی بات ہو جاتی ہے لیکن چلے ہم اس کو سمیٹنے کی بھی زیادہ کوشش کریں کیا واقعی NRO3 کی تیاریاں ہو رہی ہیں پرویز مشرف صاحب کے لئے دیکھیں NRO3 کی تیاری ہوگی تو ملک کے کورپ بڑے برے صورتحال میں چلے جائے گا جن قوموں نے بھی اپنے معاملات کو ٹھیک کیا ہے ان قوموں نے پوری صفائی ایک ساتھ کی ہے کبھے لٹکانے والا کام نہیں کیا انہوں نے دیکھیں انگلینڈ کے اندر چارس اول جو تھا وہ ہر دوسرے سال اسیمبلی توڑ دیتا تھا اس کے خلافے کرامول نے ایک پوری مومنٹ چلائی تھی اس کی فوج بنی تھی اس نے فوج نے اس کو پکڑا تھا اس کو قتل کیا تھا سزا دی تھی اس کے بعد آلیور کرامول کا انہوں نے قبر سے اوپر ٹرائل کیا تھا آپ اگر آپ آپ نے واقعی انصاف کرنا ہے تو قبروں کا بھی ٹرائل کریں انیس سو اٹھاون سے شروع ہوں اور جس جس بندے نے بھی اس کی کابینہ میں حل اٹھایا تھا کہ وہ ذلفکارلی بھٹو یا کوئی اور سب کا ٹرائل ہوں پھر سر یہ کام تو پھر ہو ہی نہیں سکتا پھر نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہوگا یہ نہیں ممکن ہوگا سر یہ ہوگا یہ ہو سکتا ہے آپ کی نیت کی بات ہے آپ کی نیت کی بات ہے اگر آپ آپ نہیں کریں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس نے عدالتی مرڈر کیا تھا ذلفکارلی بھٹو کا اب عدالتی مرڈر کسی اور کا ہوگا یہ پرسنل ونڈیٹا چل رہا ہے پرسنل ونڈیٹا ختم کرنے کے لیے پھر زیاء الحق کے ساتھیوں کا بھی ٹرائل ہوگا تب جا کے یہ قوم جو ہے مانیں گی آپ کو جیسے چودری شجاہت ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا بھی ٹرائل کریں جنرل کیانی کا بھی ٹرائل کریں جن لوگوں نے سب نے ساتھ دیا جو کیبنٹ میں اس وقت بیٹھے سب کاب ٹرائل کریں شروع ہوں ابھی 58 کا لوگ زندہ ہیں ابھی 58 والے زندہ ہیں کچھ لوگ جن کے ساتھ آپ مزے اڑاتے رہے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں جی انہی کو بانتے ہیں آپ بھی سامنے آئیں ان کو بھی سامنے لائیں سب کو لائیں تو اتنے لمبے ٹرائل کرے گا کون اور یہ صاحب جی آپ بات کرے گا ابھی 58 کا لوگ زندہ ہیں ابھی ارماشر اصغر خان زندہ ہے ان پہ تو کچھ نہیں ہوا اصغر خان صاحب کی بات کرتے ہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا آپ آج ٹرائل کریں نا ایک دفعہ قوم کو بتائیں انسار اباسی صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ دوہزار ساتھ سے ہونا چاہیے لیکن ابھی جو یہ ڈیبیٹ جہاں پہ چل پڑی جس نے آئین توڑا جس نے اس کا ساتھ دیا سب کو شامل کیا جائے یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے دیکھیں اس موقع کے اوپر اگر آپ نے سب کو شامل کرنے کی بات کی میں تو بالکل ان پرنسپل فرم ڈی ون کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس وقت نومبر تین کا کریں اس کے بعد ٹھیک ہے اکٹوبر 12 1999 کا بھی کر لی جائے گا پھر آپ سٹیپ 3 پہ چلے جائے گا زیاور حق کے زمانے میں پھر آپ سٹیپ 4 کے اوپر آپ اور پہ چلے جائے گا کرتے ہیں لیکن اگر آج ہم نے جس طرح کہ یہ کچھ باتیں آ رہی ہیں کچھ وائبز آ رہی ہیں کچھ یہ جو عطا حسین صاحب اور شجاہد حسین صاحب جو بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ مشرف کو بچایا آ جائے یہ میں آپ کو بتا دوں اگر عطا حسین صاحب اور شجاہد صاحب اتنے فیریس ہیں کہ آپ نے واقعی آپ نے حصہ بننا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی جرم میں شریک تھے تو آپ پھر وکیل کے ذریعے جا کے لکھ کے کہہ دیں یہ لکھے گئے گا مربانی کر کے دونوں حضرات عطا حسین صاحب ہی اور چھوز جاہتی عطا حسین صاحب تو کہہے کہ وہ مہاجر ہیں اردو سپیکنگ ہے ان کو اس کی سزا دی جاری میں نے ان کو جو سٹیٹر میں نے کہا ہے ساڑھے تین کلور مہاجر سڑکوں پہ ہوگی ہم بدلہ لینا جانتے ہیں دیکھیں اس کارڈ کو دیکھیں اس کارڈ کو تو مشرف صاحب نے بھی اس طرح سے نہیں کھیلا جو کارڈ صاحب بھائی صاحب کلنا چاہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں کچھ بھی نہیں ہونے والا میں آپ کو بتا دوں کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی یہ ٹرائل ہوگا اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اکٹوبر 12 کا ہو لیکن وہ آپ سیکنڈ فیلز میں کیا اور پھر یہ جو بھی ایر ماشر صاحب کہہ رہے تھے یہ ہم کون ہوتے ہیں نسائید کرنے والے ہیں نہیں سنیں نا ایک منٹ سنیں پلیز میں اپنی رائے دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ سنیں اور آپ جو اپنی ایر ماشر صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ انسٹویشن بھی شامل ہے میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ آرمی چیف میں نے ہرگیز یہ نہیں کہا انہوں نے میں سنیں ایک منٹ آپ سنیں آرمی چیف سے مشورہ لیا گیا آرمی چیف کی کنسنٹ شامل ہے اس ٹرائل میں دوسری بات مشرف صاحب کے بہت سے سپورٹر بہتے دکھی ہیں میں کہ پوری آرمی بڑی رسیوڑ ہے آرمی میں ہمارے لوگ بھی ہیں ہمارے دو سجدار بھی ہیں ان کو تو کوئی اثر نہیں ہے مجھے نہیں پتا کون سی آرمی بڑی پریشان ہے اور کس بنیاد کی اوپر اس لی ہے کہ انہوں نے سینکڑوں لوگ کارکل میں مروائے انہوں نے سی اے 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 کو پاکستان کے اوپر تھا انہوں نے یہ جو ڈرونز پاکستان کو علاو کیے انہوں نے ہماری آرمی کو کتنی مشرات میں ڈالا اس لیے آرمی ان کے اوپر تڑپ رہی ہے میں اس چیز کو بھائی کرنے کے لیے ایسے ابھی تو ٹرائل شروع نہیں ہوا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب دلیر بنے اس عدالت میں جائیں اور جو ایک دفعہ زندگی میں عدالت جو بھی بیٹھا ہو اس عدالت کی خاطر قانون کی خاطر بیماری کے باوجود وہ جائے نہیں بیماری انشاءاللہ وہ شفایاب ہوں گے باہر جانے کی بجائے وہ جائیں عدالت میں جو جو باتیں ارمارشل صاحب کہہ رہے ہیں مشرف صاحب جا کے خود عدالت میں کہیں تو اس کا اثر لیکن وہ پہلا سٹیپ کہ ان عدالتوں کا اس قانون کو تسلیم تو کر لیں ایک دفعہ 65 سالوں میں کوئی ایک سابقہ جرنیل دیکھیں سپریم کورٹ نے جنرل اسلم بیک کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے آج کسی قیمت نہیں ہے کہ ان کو بھی کچھ کہہ دے وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے تو اس لیے قانون کی بالا دستی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور میں سمجھوں گا جنرل پرویز مشرف صاحب کا واقعی وہ سمجھتا ہوں گے کہ پاکستان فرسٹ اگر وہ ہسپتال سے سیدھا عدالت جائے اور عدالت کو سر نگو کرے کہے میں انسانوں کے سامنے نہیں قانون کے سامنے سر نگو ہو رہا دیکھیں بات سے پاکستان فرسٹ ہوتا ٹیکس تو دے دے دینا ٹیکس تو پان سال ہوگی ایک پیسن ٹیکس نہیں دیا کہتے ہیں ایک ارد سے زیادہ کیاند نہیں ہے وہ ٹیکس نہیں دیا کاؤنٹ سے منہ اپنے نام سے جاتا ہے ارے بھائی ٹیکس دیتا ہے اس کا مطلب ہے اگر باقی چور ہیں تو سب چور ہو جائے پھر ہیں تو مانے نا ٹیکس نمبرز ہی نہیں ہیں لوگوں کے آپ کی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں آپ کن کن چیزوں کی طرف میں جسٹیفائی نہیں کر رہا نہیں میں جسٹیفائی نہیں کر رہا آپ کس کی سیزتی کر رہا ساری ساری پرویز مشرف صاحب اس لیے پرویز مشرف صاحب کو اس لیے معافی نہیں مل سکتی نو سال انہوں نے اپنے زور پہ حکومت کی ہے الیکٹڈ نہیں تھے تو اس لیے ان کو باقیوں سے ملانا میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے اور اگر انہوں نے وہ بھی غلطی کی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ضرور ان کو سزا ملے ان کو انصاف ملنا چاہیے اور انصاف دکھائی بھی دینا چاہیے لیکن ان کو خود جا کے عدالت جانا چاہیے ابھی انصاف دکھائی دے رہا ہے آپ نے جو کیس بنایا وہ چلے تو جائیں پہلے نہیں سنے نا جی جو گورنمنٹ نے کیس بنایا جو سمری بھیجی وہ دو تھاؤزن اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے اس کا جواب چاہیے نا جی میں دیکھتی میں پھر نہیں پوچھتا ہوں دیکھیں لوگ بات سنی کرتے ہیں ایئر مارشل صاحب سے پوچھیں تو پھر میں بھی بولتا جاؤں گا میں چلے چلیں آپ تحمل سے ذرا بات سن لیں میں نہیں میری آرگومنٹ سن لیں میری آرگومنٹ سن لیں میری آرگومنٹ سن لیں آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں میں تو کیا رہا ہوں سچ بہت کڑو ہے مجھے بھی معلوم ہے یہ ایئر مارشل صاحب کو ذاتی طور پر مجھے سب پتا ہے اور میں میں سچ پانے کی بات نہیں کر رہا یہ میری بات بھی سن لیں بات یہ ہے آپ اس لیے بیچ میں آ جاتے ہیں آپ ایک آرگومنٹ مکمل نہیں ہونے دیتے یہ میں آرگومنٹ جوڈیشری کے بارے میں کر رہا ہوں آرگومنٹ یہ ہے کہ سٹیٹ نے جوڈیشری جب یہ مشرف آئے تھے آپ کو یاد ہے شیف جسٹس اور جوڈیشری نے کیا کہا تھا کہ لوگ لائیں جی ان کے مقدمات ان کو اجازت ہے لوگوں کو پرومٹ کرنے کی تو جناب وہ تو کام کس کا تھا یہ جو سپیشل کوٹ بنانا تھا ایک منٹ وہ دیکھیں یہ سارے سوالیہ نشانات ہیں جب سمری کی بات ہے وہ کام جو تھا وہ تو فیڈل گورنمنٹ کا تھا تو چیف جسٹس ساتھ سے کہہ رہی ہے جناب ذرا نام دے دیجی آپ بات تو کرنے دیں پھر جب گورنمنٹ نے سمری بنا کے بھیجی تو ویری کنوینینٹی ٹو تھاؤزن سیمن کی سمری بنا کے بھیجی تو کیا اس پہ سوالیہ نشانات نہیں اٹھیں گے کیا اس سے نیتوں کا اظہار نہیں ہوتا آپ خلا میں آپ ہر چیز خلا میں دیکھنا چاہنا چاہتے ہیں اور ہر چیز ایک شخص کے بارے میں آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں اور باقی جو سارا تانہ بانہ ہے اس کو آپ ایک طرف کر دیتے ہیں پھر انسار عباسی صاحب کہتے ہیں او بھئی شروع تو کریں ٹو تھاؤزن سیون سے سیکنڈ پیس میں کہہ رہے ہیں نا نہیں نہیں آپ کو کیا معلوم کہ سیکنڈ سٹیج شروع ہوگا اس ملک میں اس ملک میں کبھی سیکنڈ سٹیج شروع ہوگا یہ تو آپ کی اپنی رائے ہیں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بس پکڑ لو باقیوں کو فلحال چھوڑ دو سیلیکٹیو جسٹس ہوگا ہے اور میرے کے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے جی جی فرمائیے باسی صاحب میں دو باتیں کروں گا ایک تو ایر مارسل صاحب سے میری اچھے خاصے تعلقات ہماری دوستی ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایر مارسل صاحب اس وقت خوش ہوں گے جب ہم ٹرائل ویڈراؤ کریں مشروع صاحب کا اور ہم تمام سیاست دانوں کو ٹانگ دیں اس پہ میرا حالہ انشاءاللہ یہ خوش ہوں گے لیکن دوسری بات جو امپورٹر بات جو انہوں نے کہا یہ آپ کا خیال ہے میرا نہیں ہے آپ کچھ نہیں کہا سکتے نہیں نہیں آپ کے بات کرنے دینا پریس جی آپ کچھ نہیں کہا سکتے جو انہوں نے غلط پیش کیا ایک جو فیٹ کے اختیار فیڈل گارنمنٹ کا تھا اور انہوں نے بنوائی کہیں اور سے تمہیں اتنا بتا دوں آپ کو کہ سپریشن اور جیوڈیشری آپ کو یاد ہے کہ جب دو تین سال پہلے سے جب سے کمیشن بننے کی باری آتی تھی تو جب بھی فیڈل گارنمنٹ کو کمیشن نومینیٹ کرتی تھی اس کی سرونی جج کو تو سپریم کورٹ کے ایک کہتی تھی کہ نہیں اب آپ یہ کام نہیں کر سکتے بگوز سپریشن اور جیوڈیشری کے بار اب یہ منڈیٹری ہے کہ آپ نے چیف جسس سے یا ریسپیکٹیو جو ہائی کورٹ کے چیف جسس سے ان سے آپ نے پوچھنا ہے اس سپیشل کورٹ کے کیس میں میں آپ کو بتاؤں اس سے شفاف اپوائنمنٹ دخلی نہیں ہو سکتی پرائیم میسٹر نے لکھا چیف جسس کو چیف جسس اور پاکستان اس وقت کے جتے انہوں نے نہیں اپوائنٹ کیا انہوں نے پانچوں چیف جسس سے لو لکھا ایک ایک نام پانچوں چیف جسس میں بھیجے اور انہوں نے پانچوں نام بھیج گئے پرائیم میسٹر کو پرائیم میسٹر نے جو اوپر والے سینئر موس دین دیجز سے ان کو پوائنٹ کر دیا لیکن آپ سوال جیے کہتا ہوں سر پیش ہوں گے تو کوئی آگے ٹرائل چلے گا ابھی تو میڈیکل رپورٹس آگئے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ بورڈ اگر کہہ دیتا ہے کہ ان کو ملک سے باہر بھیجز ہیں تو پھر معاملہ ٹھپ ہو جائے گا سعود الفیصل صاحب پاکستان آ کر کیا کہہ کے گئے اور یہ مقبول جان صاحب سے پوچھتا سر سے بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بات ہو رہی ہے جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل کے حوالے سے کیا واقعی فیر ٹرائل کیا جا رہا ہے یا پھر بات ماضی پہ جانی چاہیے لیکن سعود الفیصل جو سعودی وزیر خارج ہیں وہ اس وقت پاکستان میں آئے اور کیا خصوصی پیغام وہ یہاں پہ دے گئے اور یہ مقبول جان صاحب آپ نے کچھ جو سنا ان کو شاب دللہ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ خصوصی پیغام صدر پاکستان کو پہنچایا صدر پاکستان ظاہری بات ہے پارڈن کر سکتے ہیں کسی بھی قیدی کی سزا کو آپ کو کیا لگ رہے دیکھیں پارڈن کا لمحہ تو بہت دیر بعد آئے گا ابھی سے جو صورتحال بن رہی ہے اس صورتحال میں ہی مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہاتھ پاؤں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ کیا بنے گا کیا صورتحال ہوگی اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ٹرائل سے جو عام آدمی سے فائدہ اٹھانے کی کوشکی گی تھی وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا عام آدمی جو تھا کیونکہ بنیادی طور پر ہمارے سارے جتنے بھی انصاف کے نعرے ہوتے ہیں وہ پبلک کنزمشن کے لیے ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ سعود الفیصل نے کہا کہ آپ کا جو انصاف کا مایار یہ تھا دایر بات ہے کہ آپ پہ ایک رہیت لی تھی اب آپ اس رہیت کا دوسروں کو بھی مستق سمجھیں تو یہ ہی ایک بنیادی چیز ہے کہ جو کہ دایر بات ہے دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی ہوگی اور یقیناً ایسی ہی بات ہوئی ہوگی لیکن میں سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو جو یہ ٹرائل آگے چلے گا اور اس کے مقابلے میں پبلک کا جو ایک صورتحال ہے وہ ڈسوسیٹ ہوتے جائیں گے الہدہ ہوتے جائیں گے ان کے نزدیک آئین کی آرٹیکل سیس کی آرٹیکل سیون کی فلاں کی اس کی کوئی حصیت نہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بیسیکلی نیشن سٹیٹس کے اندر آئین کو محترم اس لیے بنایا گیا اور پلیٹیکل پارٹیز کو اس لیے محترم بنایا گیا کہ کارپرٹ کلچر پلیٹیکل پارٹیز کو فنڈ دے کے ایک اٹھا کر لیا جائے سب سے مقدس چیز جائے پلیٹیکل پارٹی ہے آپ انڈیویجیل آپ کہیں کہ پلیٹیکل پارٹیز بھی انڈیویجیل لڑے ہو کہیں یہ کونسی بات ہے سیاست تو ہوتی پلیٹیکل پارٹی اس لیے کہ چھ پنڈ آٹھ بلین ڈالر اوباما کو دیں گے اس کی پارٹی جیتے گی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئین قانون اس کا پبلک سینٹیمنٹ کوئی تعلق نہیں اگر آپ نے کرنا ہے واقعی اور صحیح کرنا ہے تو آج فیصلہ کر لیں کہ آپ نے پورے پورے سر سال کا گند صاف کرنا اس کو بڑی دیر نہیں لگے گی ایک ہی بڑی دیر نہیں لگے گی اتنا آسان ہے اتنا ڈاکومنٹیڈ ہے سب کچھ یہ جو شور مچا جاتا ہے کس کس کو پر لٹکائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کس کو بچانا چاہتے ہیں لٹکانا نہیں چاہتے آپ کی نیت بچانے کی ہے آپ کی نیت لٹکانے کی نہیں ہے ایک میں وارن کرنا ہوں یہاں پر ایک بڑی بات سن لیجئے گا کہ ایک وارننگ یہ ہے کہ ایک آپ نے سپیشلی ایک پولیٹیکل لیڈر کو لٹکا کے اس کی لاش کو آج تک آپ نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے اور آج تک وہ ہمارے آساب پہ سوار ہے وہ پارٹی بھی سب کچھ بھی اب ایک اور کو لٹکا کے آپ ہوا بنائیں گے جب تک ساروں کو نہیں لٹکائیں گے یہ بھوت جو ہے وہ چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے تو آئندہ پہ شاید کسی کو جرت نہ ہو کہ پھر اس کا مطلب سب کو لٹکائیں یہ جو دیبیٹ جو چلنا شروع ہوگی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں لیکن سعودیس اس سر چلیں پہ لٹکانے والی بات تو ایک سائیڈ پہ رکھ دینا سعودیس بھی آگے بیچ ہیں وہ میسج دے گئے ہیں نہیں تو سعودیس پہلے بھی آئے تھے وہ یہی تو بتانے آئے ہیں وہ یہی تو بتانے آئے ہیں کہ آپ کو بھی رائت دی تھی ہم نے تو کب تک یہ معاملے چلتے رہیں گے آپ نے رائت اویل کی وہ لہٰذا آپ کو یاد کرانے آئے ہیں کہ رائت آپ نے اویل کی تھی تو لہٰذا آپ کا جو قانون اور آپ کی جو عدل کے جو سٹینڈرز ہیں وہ اتنی ہی ہیں کہ جب آپ مسئیبت میں تھے تو ہم آپ کے ریسکیو کو آئے تھے اور عدل اور انصاف کے تقاضی اس وقت فریز ہو گئے تھے تو آج بھی اسی معاملے میں جہاں تھا کم کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کیا مشکل کام ہے ساؤتھ ایفریقہ میں ہوا تھا truth and reconciliation کے نام سے تو خدارہ اگر آپ نے کرنا ہے تو کٹھا کر کے اور symbolic قسم کی punishment دے دیں مگر اس account کو عزت سے close کریں اچھا اب آ کے بڑھیں at least at least اس میں یہ کم از کم سامنے آ جائے کہ کس کس نے کیا کیا حمود الرمان commission کیا تھا یہ ابتاباد والے commission کی report کو سامنے لے ہیں اس سے پہلے جو آپ کے معاملات ہوئے کم از کم اس قوم کو دکھائیے blame کیجئے اور اس کو بند کر دیئے symbolic سزائیں بے چک دے دیں اور قبروں کے trial کا مطلب یہی ہوتا ہے کس symbolic سزائیں symbolic ہی کر دیں اباسی صاحب ایسا ممکن ہوگا مگر آپ یہ نہیں بلکل یہ possible ہے symbolic سزائیں دے دیں possible ہے جو بیلے بلنے ہیں میں ان کی بات کر رہا لیکن جو guarantors آ جاتے ہیں ان کا پھر کیا ہوگا سر symbolic سزائیں عدالتیں نہیں دیتی عدالتیں تو criminal cases کو پرسو کرتی ہیں وہ proceeding بڑے وہ قانون اور آئین کے دہت کرتی ہیں اور وہ اس وقت جاری ہے اتنا میں آپ کو ایک بار بتا دوں اگر آپ نے جرم شرف کو سزا نہ دی تو پاکستان سے ایک اور آئندہ مارشاللہ سے پاکستان کو کوئی نہیں بچا سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی نہیں بچا سکتا اگر آج جو جو دیکھیں نا اصل میں آپ political parties پر دیکھیں کون لوگ بہت شور کر رہے ہیں کہ نہیں سب کو کر رہے ہیں سب کو کر رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں کہ وہ ہیں کون کون لوگ ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیں بڑا آپ symbolic لی کریں پورے پاکستان کا کر دیں وہ کوئی مسئلہ نہیں وہ تو پھر میں یہی ایر باشل صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ انہوں نے مارشاللہ لگایا تو آپ نے military service کو کیوں نہیں چھوڑا کیوں ان کو سوڑ مارتے رہے اس لیے کے سے اوریا مقبول جان میرے ہمارے میرے بھائی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سارا جانتے ہیں کہ ہم کا حکم نہیں مانتے رہے ہیں service کا discipline جو ہے اس کا بلکل ایک سیپریٹ طریقہ ہے اور آپ یہ جانتے ہیں آپ یہ جانتے ہیں اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں یہ سوال آپ کا بلکل بے بنیاد ہے یہ جو آپ نے point اٹھایا ہے نا کہ عدالتیں سر سزائیں دیں گی سزائیں تو عدالت نہیں دینی ہے لیکن pardon کے طریقے بھی کھلے ہیں ہمارے پاس گارنٹرز بھی سر موجود ہیں جو ہمارا point ہے اور ultimately لگتا کچھ ایسی کہ ایسا دی ہوگا اندھار باسی صاحب اندھار باسی صاحب اندھار باسی صاحب دیکھیں اندھار باسی صاحب آپ enlarge کر رہے ہیں پورے سکوپ کو یہ آپ نے سمجھتے ہیں کہ اگر اٹھارا کروڑ عوام جو ہیں ایک اٹھارا کروڑ عوام جائے وہ مارشلہ کے تحت آتے ہیں تو سارے جو ہیں ان کو لٹکا دو ایسا نہیں ہوگا تھا میرے پاس وقت کی کمی ہے جو اس کو انڈامنیفائی کرتے رہے ہیں جو اس کی کیابلنٹ کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں کہ بچاہ رہے ہیں یا تو ایک بندے کو کہہ رہے ہیں بچا دیں یا اٹھارا کو سر باد لٹکانے کی ہوگی میرے پاس وقت کی کمی بڑی معذرت کے ساتھ اور یہ مقبول جان صاحب آپ کو بہت شکریہ انسارہ باسی صاحب ماشل صاحب بات لٹکانے کی نہیں ہے اور بات کی جاتی ہے کہ لٹکا دیا جائے کیا ایسا ممکن ہے پاکستان میں بڑے بڑوں کو لٹکایا جا سکتا ہے اور لٹکا دیا گیا تو شاید پاکستان میں واقعی حقیقی انقلاب آ جائے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے ٹویٹر پہ آسمان چودری بان ٹو فائی پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں کال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ